کل جمہو کشمیر میں بارمی ککشا کا ریزلٹ نکلا ہے اور ریزلٹ بہت ہی بہتر آیا ہے اس وقت میں ایس پی سمارٹ سکون میں ہوں اور ہر سال کی طرح اس سار بھی ایس پی سمارٹ سکون میں جمہو ڈیویزن میں پوزیشنز میں ٹاپ کیا اور جمہو کشمیر میں یہ سیکنڈ نمبر میں آئے ہیں یہ جتنے بھی چہرے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کھل کھلاتے ہوئے بڑا حسلیں یہ سبھی ٹاپ پر ہیں سبھی کے نائنٹی ایباو جو ہیں وہ پرسنٹیج آئی ہے اور آج کے ٹائم میں کتنا ٹف کمپیٹیشن ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں یہ اور جو بہتر چیزیں ہیں وہ اپنی لائف میں کریں گے لیکن ابھی ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے ان کی پیرنٹس کی بھی محنت رہی ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے بھی دکھانا بہت ضروری ہے یہ وہ ماباپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی پوری محنت کی ہے تاکہ یہ جو چاہتے تھے پوزیشن لانا جو ان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے انہوں نے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں آپ کا نام ونشی کا مہا جن آپ کی کونسی سٹرین تھی میری کومرس تھی کتنے پرسنٹیج پیلت سے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ ٹاپ کرنا آپ کی کلاس میں اور بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے سب نے ٹاپ کیا آپ کی فرینڈز میں تو کس طرح سے آپ کا مہنت رہتی تھی کیا آپ تھی یاری کرتے تھے پہلے تو سکول والے ریگولر ٹیسٹ لیتے تھے جس وجہ سے جیسے ابھی ہائیبرید سسٹم چل رہا ہے تو سلف پرپریشن کے لیے بہت تائم ملتا تھا جس وجہ سے آج اتنے اچھے نمبر آیا ہے تو یہاں ہی کی جو تیچرز کا رول رہتا تھا تیچرز کا بہت چھاڑ ہو تھا تیچرز بہت اچھے سے کنسپٹ کو کلیئر کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ مطلب اگر کسی بھی بچے کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو مطلب کبھی بھی اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیشہ ریٹی ہوتے ہیں آپ نے کس طرح سے میند کی سیم ایسا ہی تھا ہے آپ نے کچھ الگ کیا کی میرا الگ طریقہ ہے پڑھنے کا سٹائل اور اس کو لیکھتے ہیں جیسے جیسے ہر بچے کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے کہ آپ جس سے ساپ سے پڑھتے ہو بچے سکول کا جو سکول کا ایفرٹ ہے جو سکول جو ہارڈ ورک آپ دیتا ہے آپ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ اپریشیبال ہے اور ہمارا جو ہائیبر سسٹم اس نے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے کیونکہ تیچرز جو ہے وہ 24x7 آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ ایک ایک بچے کو پرسنل اٹینشن دی جاتی ہے جسے بچہ ہمیشہ موٹیویڈیڈ رہتا ہے اور آگے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں تو وہ چیز رہتی ہے جس کی وجہ سے میری بھی سٹرس رہا تھا کنی نے پہی کچھ ایسا سر سٹرس ہوتا ہی ہوتا ہے یہ جو 11 to 12 ہے یہ ایک ایسی سٹیجر جہاں پر ہاں سٹرس رہتا ہے بس ٹرس کیونکہ تیچرز اتنے سپورٹیو ہیں آپ کے ساتھ تیچرز گائیڈنس دیتے ہیں جس ٹائپ کی سر وہاں لگتا ہے کہ ہاں بچہ کر سکتا ہے اور ویسے سر مجھے لگا تھا کہ میرے اگر میری آج پوزیشن آئی ہے تو سر جس بگوز آف تیچرز کا سپورٹ بہت زیادہ رہا ہے آپ کا کنام جی سوحانی گوٹا آپ کی کیا سٹریم تھے جی میرے میڈیگل سٹریم تھے میرے نائیٹی فو پرسنٹ آئے ہیں نائیٹی فوڈ اچیف تھے ہاں جی تو پہنے کئی تینشن آئی تھی کہ کتنا آئی تینشن آئی تینشن تو جبس ریزلٹ آنے باہز تھا تینشن ہی تو ہاں جب سے پیپر دے پیپر فنیش ہوئے تھا پھرس لیزلٹ کی ہی تینشن ابھی بس ہو گیا پھرل جب سالநکلا پھاس سب اکشان там سب پر رچ ہے آپ کے نام موس根کستر آپ کو سٹیم؟ میڈیکل سٹیم ابھی ٹھیک ہے ابھی ریلیکس دروالے کش ہیں پہلے ہی پتہ تطاب کرنے بعد ایکسپیکٹیشن تو بیٹر ڈیزرٹ کی تھی کسی سے رہتا تھا آپ کا پورا تیاری کیا 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 مطلب ریویزن جو تھی سب سے زیادہ رول تو سکول کا رائے فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ ہیلپو لئی ہے اور ریویزن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ریویزن کرنی ہے ہر ٹاپک کی ہر سلیبر سکو ٹائم پر کمپلیٹ کر کے ریویزن کرو ہارڈ ورک کرو آپ کا بیٹر ریزرٹ آئے گا ہی آئے گا 94 پرسن میں نے سکور کیا ہے اچھا سکور ہے ایکسپیکٹر تھوڑے زیادہ تھے جتنا ہے ٹھیک ہے در بھی ہوتا ہے ہمارے سکول فیکلٹی کا کافی زیادہ سپورٹ تھا ہم نے ایسے اگزام پہلے سے دے رکھے تھے تو ہمیں اگزام ہال میں بیٹھ کے ساتھ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہمیں اگزام دے رہے ہیں بہت کام تھے بہت پیسکل تھا سب کچھ اور بہت کام آئنس ہم نے اگزام سکر رہا دی اور اچھے سے ہو گیا ہمارا آگے فردر کوچنگ سن سیل سٹڈی اپنا ہارڈ ورک کر کے جو سوچا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ اچیف کر لیں گے سپورٹ با کی پیرنس کا ساتھ میں رہتے ہیں اور کبھی گیوپ نہیں کرنا ہے مطلب یہ تو چھوٹی سی اچیفمنٹ ہے لائف میں اس کے بعد اور بہت کچھ ہمیں اچیف کرنا ہے اور سب سے چیز اچھی چیز رو میں سکول میں بتائی جاتی ہے کہ داون ٹو ارث رہ کے ہر چیز آپ کو اچیف کرنا ہے اور بس یہی ہمیں ان کے رولز اور نالز فولو کرنا ہے اور بہت اچھا سکولنگ سسٹم تھا ہے یہ بہت اچھا لگا ہے یہاں پڑ کے that's all کول والوں نے بہت زیدہ ہلپ کی سکول کے تیچرز بہت سپورٹیف تھے پہلے تو تینشن سلت رہی تھی کی کیسا ریزلٹ آئے گا کیسے نہیں بہت اس کے ریزلٹ ایک بار دیکھنے کے بعد پھر کافی اچھا لگا پہ پارٹی گا آپ کو کیا لگا ہے؟ پیزا کیسا لگا؟ بہت اچھا رہا کیا اچھا لگا؟ ریزلٹ کیسا اچھا رہا تھا؟ بہت اچھا رہا تھا سکول والے بہت ہیلتفل سپیچلی دیس ٹو ٹیچرز اینہ مہم این روکی سر انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ نہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ان کو پتا تھا کہ ہمارے بچے کر دکھائیں گے موٹیویٹ کیا انہوں نے ہمیں بہت سامنے آجائے کیونکہ اتنی بچے اگر تعریف کرتے ہیں تو سامنے آنا بہت ضروری ہوتا ہے کس طرح سے آپ پرپیر کرواتے تھے؟ بچوں کی سائکولوجی کو سمجھنا ٹیچر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ پرپیر کرتے ہیں سر ایک تو ہمارا سکول ہائیبریٹ سکول ہے اس میں ایک دن آن لائن اور ایک دن آف لائن ہوتا ہے تو اس میں ہم بچوں کو سیل سٹڈی کے لئے ٹائم دیتے ہیں تو ہم نے بچوں کو سیل سٹڈی کے لئے ٹائم دیا اور ساتھ ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹائم تو ٹائم ہماری بوسٹر کلاسیز ہوتی ہیں ڈاؤٹ کلاسیز ہوتی ہیں جس میں سپیشلی گروپس جو ہیں وہ فریم کھرے جاتے ہیں تو کبھی بچوں کو جس بھی ٹائم پہ ڈاؤٹ آتا ہے بچوں ہمارے سے ڈاؤٹس کلیر کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنے دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے جو ہے پر فارم کر سکیں اور بیٹر پر فارم کریں جس بھی طرح سے ہم ان کو ہلپ کر سکتے ہیں جس بھی ٹائم پہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں سپی سمارٹ سکول جو سالوں سے کرتا آ رہا ہے آج بھی وہ اچھیو کر رہا ہے جس بکوز جس طرح سے میم نے کہا کہ ہم بچوں کی پوری سیکولوجی سمجھتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے تیاری کروانی ہے وہ بھی آج ہم کر کے دکھا رہے ہیں یہاں پہ پیرنٹ بھی ہیں سر آئیے گا آپ سے بات کرنا بہت ضروری کیونکہ بچوں سے تو ہو رہی ہے آپ کا چہرہ بھی آنا بہت ضروری ہے آپ کی بچی نے ٹاپ کیا ہے کیا کہیں گے بہت خوشی ہے جی بہت خوشی ہے کہ ٹاپ کیا ہے لیکن اس کو تھوڑی سے مہیوسی ہو گئے کہ اس کا فیزیک سا پیپر تھوڑا پیپر ٹھیک ہوا لیکن مارکنگ اس کی بہت کم ہو گئے باقی میں سارے میں 98, 98, 96, 96 فیزیکس میں اس کے لیمبر سے زیادہ کم ہو گئے کہ کئی بچے جب ماؤ کرتے ہیں پیرنٹس زیادہ گرب فیل ہوتا ہے ہمیں تو گرب بڑا پسیل ہوا لیکن بچی جو ہے وہ زیادہ سٹرس لے جاتے ہیں جس کو امید ہو کہ اس سبیٹ میں پورے نمبر آئیں گے اس میں اس کے کم ہو جائیں وہ اس کے لیے پریشانی کی بات ہے بچے جب سٹرس میں ہوتے ہیں اگر پیرنٹس انہیں ریلیکس کر دیں تو بہت بڑا وہ ان کے لیے اچیبمنٹ ہم نے تو اس کو بولا تھا کہ آپ 94% نمبر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بچے کو اپنی ٹنچن ہوتی ہیں بولتا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارا سے زیادہ آنا چاہیے تھے ہمارے فیزکس میں زیادہ آنا چاہیے تھے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی پارٹی ہوئی ہے گھر پہ ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے وہ خود کی کل کی اتنی مہیوز تھی تو آج جاکہ نارمل ہوئی تھوڑی سی اب سبی نے اس کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے آگے کی لائف دیکھو پیشے والا تو پیشی ہوگا آگے کا دیکھو اب وہ نارمل ہو رہی ہے اس لیے اس کو سمجھا رہے ہیں بچے کیا ہے پھر بھی سٹریس میں آئے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہوگا جس طرح یہ بھی سمجھا رہے ہیں ہم کمپیٹیشن میں جاتے ہیں تو پیرنٹس بھی کہیں کہیں اس کمپیٹیشن کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن پیرنٹس کو بھی سپورٹ اپنے بچوں کو کرنا چاہیے تاکہ بچے بھی ریلیکس کریں نائنٹی فور پرسنٹ آنا یہ کوئی کم بات نہیں ہے ہمارے ساتھ سر ہیں پہلے بھی ایک بار ان سے بات چیت ہوئی تھی ہائیبریڈ کلاسز کو لے کر ہم یہاں پر آئے تھے ان سے بات چیت کی تھی اور پہلا یہ سکول تھا جہاں پر اس طرح کی کلاسز لگائی جا رہی تھی اور جو اچیو ایس پی سمارٹ سکول کر رہا ہے کوئی اور سکول اگر دیکھا جا جمہو ڈیویزن میں اس طرح سے نہیں کر پا رہا ہے سب سے زیادہ اگر پوزیشنز کی بات کی دیا ہے تو جمہو ڈیویزن میں یہی سکول لے کر آیا ہے سر جادو پھر سے آپ کا چل گیا ہے سر یہ جادو نہیں کہہ سکتے بٹ یہ ہے کہ ہم نے ایفورٹس بچوں پر کیے جس کا آؤٹپوٹ ہمیں ملا ہائیبرڈ سکولنگ سسٹم سے ہمیں امینت کافی تھی اور جتنی امینتوں سے زیادہ ہمارے بچوں سکور کیا کیونکہ جس طرح کا سوسائٹی میں ابھی کلچر چل رہا تھا بچے بڑے سریس میں تھے بڑا ہم نے جس طرح پڑھایا ہمیں لگا کہ یہ سب سے بیٹر وے ہے اس سے ہی آؤٹپوٹ آئے گی اور اسی سے ہی آؤٹپوٹ آئے گی جس میں کئی جگہ پہ لوگوں کو ریومرز پیل رہے تھے کہ ایسے نہیں ہو سکتا بڑا ہمیں سب سے بیٹر درکار یہ لگ رہا تھا تو ہم نے اسی طریقے سے کوئی اڈاپٹ کیا اور آج آپ دیکھو گے جمہو میں جمہو پرویزن میں ہم فرس رینک پہ ہیں جمہو کشمیر میں ہم سیکرڈ رینک پہ ہیں ٹاپ موسٹ پوزیشنز ہماری ہم نے سکور کی اب اب اتنا گیا ستے ہیں کہ نام ہی کافی ہے اور یہ مینجمنٹ ہے یہ سکول کے ٹیچر ہے یہ سٹاف ہے ان کا جو ساری محنت کر کے آتا ہے یہ بچے جو ہیں ہر سال اچیو کرتے ہیں آپ کے درو کرتے ہیں آپ کی وہ محنت رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر نیکس آتے ہیں آپ کی تو اس طریقے سے سائیکل چاہتا ہے سر یہ بڑی امپورٹن چیز آپ نے کہی سر بیسیکل یہ ریزرٹ جو ہوتا ہے ہمارا انڈیجوال ایفورٹ نہیں ہے یہ ایفورٹ پیرنٹس کا سب سے امپورٹن رول ہے یہاں پر پلس بچوں کا امپورٹن رول ہے پلس ہمارا سکولنگ سسٹم ہے ہماری ہم نے ٹیکنالوجی کو ڈاپ کیا یہ ساری چیزیں ہیں سو سائیٹی کا بڑا امپورٹن رول ہے یہ سب ہی مل کر ہی ہم یہ ریزرٹ لاتے ہیں آج جو ہم نے جو یہ ہائیبیڈ موڈل کو جس طرح ہم نے لانچ کیا تھا یہ کوئی ہمارا ہیٹن ٹرائل میتھڈ نہیں تھا یہ ہم نے لازٹ ٹین یر سے اس پر ہم وک کر رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ جب ہمیں سوٹیبل ٹائم دکھے گا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہمیں اب لگا کہ سوسائیٹی میں ہائیبیڈ کی ہی نیڈ ہے ہائیبیڈ سکولنگ سسٹم سے ہی اپ گیڈمنٹ آئے گی سوسائیٹی میں بچے اپ گیڈ کریں گے ہائیبیڈ سکولنگ سسٹم ہی اپ گیڈ کر رہے گا ہائیبیڈ کے بارے میں تو اب جانتی ہے جنتا صاحب کچھ اور اس بھی سمارٹ سکول کے بارے میں جانتے ہیں اب میں آپ کے بارے میں جانا چاہوں ہوں یہاں کے جو ٹیچر ہے بچوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں سٹریس میں وہ ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں بچوں کا ریزلٹ بہتر آنا چاہیے سب وہی تو میں نے بتایا ہے سٹریس میں ہوں گے کیونکہ یہ ہمیں اتنا اچھا موڈل مل گیا ہے کہ پہلے ٹیچر بڑے پریشترائز ہو کے پڑھاتے تھے ٹیچر کو بھی آؤٹپوٹ نہیں دی جاتی تھی ہمیں ایبریجی اگر کلاس میں دیکھا جائے 50 میں سے 10 بچے آؤٹپوٹ دیتے تھے ہائیبیڈ سے ہمیں 26 تک پہنچے ہیں 50% بچے کلاس میں 90 سے سکور کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا ٹیچر کے جو ایفورٹ سے ان کا ریزلٹ آنا چلو ہو گیا وہ ٹیچر سیس سے کام آنا چلو ہو گیا تو یہ ٹیچر کے لیے کافی سوٹے بل رہا ہم نے ایجوکل سسٹم میں ایک موڈیف کشن کہہ سکتے ہو کافی اچھی موڈیف کشن رہی اور اس کو ایمپلیمنٹیشن کی ایپورٹنسٹی جو ہمارے چیرمن صاحب نے بڑے بیٹر تکیس اس کو ایمپلیمنٹ کیا آج آپ دیکھ سکتے ہو کیا ریزلٹ آیا ہے اور کینڈے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو شاید آنے والے سامنے میں یہ جو آپ کا سسٹم ہے کوئی اور سکول ہے میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ سب ہی جو سکولنگ سسٹم ہے وہ ہائیبیڈ سکولنگ سے سی پڑھائیں کیونکہ سوسائیٹی کے آج دیر ہائیبیڈ سکولنگ سسٹم ہے آپ سوسائیٹی میں جس طرح ایرریلیمنٹ چیزیں بڑھ رہی ہیں پیرنٹس اس سے اویر نہیں ہیں ہم نے ساری اوورال اس پہ ورک آؤٹ کیا ہم نے دیکھا کہ کوئی ایرریلیمنٹ چیزیں ہیں جو سوسائیٹی میں بچوں کو خراب کر رہی ہیں ہم نے اسی طریقے سے اپنے ہی سسٹم موڈلوں کو ڈاپ کیا جس میں ہم نے بوائز کو ایک دن کیمپس میں وزیڈ کریا پھر گلز کو کریا پھر پاپر سپرویزن رکھے جس نے گلز آئیں گی پروگرام لانچ کیا ہم جمہو کے پہلے سکول ہیں جنہوں نے ٹاپ مو سینک لیا اور پرائیوٹ سکول میں ہم ٹاپ نمبر بن کریں پارٹی ہو چکی ہے چلی 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 سکول نے اچیو کر لیا ہے جو یہ چاہتے تھے اور ہائیبریڈ سسٹم جو اسپی سمارٹ سکول نے لیا تھا وہ اتنا اچھا ہے جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ اسی سسٹم کی وجہ سے ہماری جو پوزیشنز ہیں وہ آ رہی ہے اور آنے والے سمارے یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی سکول اس سسٹم کے ساتھ چلے تاکہ ہر سکول بہتر پرفارم کرے اور بچہ اچیو کرتا جائے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پراؤڈ فیل کریں فلحال دیجے جازت بریشت شفتار کے ساتھ راہو سنگھر سٹیٹ سینڈر کے لیے نمشکا